بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے اس چھوٹی سی ویڈیو کے اندر جو میں نے اپنے گارڈن کے اندر ٹماٹر کی ڈیفرنٹ ورائٹیز ڈیفرنٹ کنٹینڈر اور کتنی جگہ میں نے ٹماٹر لگائے ہوئے ہیں وہ میں تھوڑا تھوڑا آپ کو ان ٹماٹروں کے بارے میں بتانے والا ہوں آپ نے ویڈیو لازمی دیکھنی ہے انشاءاللہ ٹماٹر کے پودے اگر آپ گھر میں لگانا چاہتے ہیں تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا تو چلیں شروع کریں تو سب سے پہلے ہمارے پاس یہ والے ہیں یہ میں نے پلاسٹک بیک کے گروہ بیک بنا کے ان کے اندر ٹماٹر لگائے ہوئے ہیں تو کمپنیز کی وہ کلیم کرتی تھی کہ ایک پودے کو نائنٹی کیجی ٹماٹر لگیں گے تو نائنٹی تو نہیں لیکن تقریباً ٹین کے قریب ہم کہہ سکتے ہیں ایک پودے کو لگے ہوئے ہیں اور انتہائی بہترین گروہت ہیں کوئی کیمیکل کوئی سپری کوئی چیز ہم نے استعمال نہیں کی ہوئی لیکن اس کے بغیر اس کی کمال قسم کی گروہت آ رہی ہے سامنے اس کے بعد نمبر دو پہ یہ میں نے چیری ٹماٹر لگائے ہوئے ہیں یہ پرپر کلر کے چیری ٹماٹر ہیں ٹھیک ہے پرپر اور ریڈش دونوں مکس ہے ان کا سمجھ نہیں آ رہی اس کلر کے ہیں تو بڑی کمال اس کی گروہت ہے یہ دیکھیں بڑا زبردر سے اس کو پھل لگا ہوئے اور یہاں پہ ایک نمی نے وارٹرنگ سسٹم بنایا ہے جو ہے نا اس کنٹینر کے اندر وارٹرنگ سسٹم بڑا ضروری ہوتا ہے کیونکہ بعض سٹم گرمیوں میں ہیٹ ویگ آنے کی وجہ سے جو ہے نا وہ پودے جو نا مرجا جاتے ہیں تو یہ وارٹرنگ سسٹم کا یہ فائدہ ہوتا ہے یہ دیکھیں پانی اس کے اندر ڈال دی ہے تو پودے کو تھوڑا تھوڑا پانی ملتا رہتا ہے آپ کریں کہ جو گاس آپ نکالتی ہیں یا جری پوٹی آپ کے پاس ہوتی ہے وہ اسی پانی کے اندر ڈالتے رہیں اس کا کارا بن کے پودوں کو ملتا رہتا ہے اور بڑے زبردست اس کی گروہت ہوتی ہے تو یہ دیکھیں کہ ہاں تک اس کا جو ہے نا سائز پہنچ گیا یہ تقریباً جو ہے نا کہہ سکتے ہیں کہ پانس سے چھے فٹ کے اندر یہاں پہ اس کا سائز پہنچ گیا ان پودوں کا یہ داگے کے ساتھ میں نے اس کے ٹریلسز بنائے ہوئے ساتھ ایک طرف میں نے بانس کا ڈنڈا دوس طرف بھی بانس کا ڈنڈا لگا گیا یہ ٹریلسز جو ہے نا وہ ذہن میں یہ تھا کہ پودوں کا سائز اتنا لمبا نہیں ہوگا لیکن پودے بہا کافی لمبے ہوگئے ہیں اس لن کو کنٹرول کرنا ان ٹریلسز سے مشکل ہوگیا اب نیکس چلتے ہیں نیکس یہاں پہ بھی جو ہے نا میں نے جو نا پلاسٹک بیک کا بنا کنٹینر اس کے اندر لگائے ہوئے تھے لیکن کنٹینر کا یہ نقصان ہوگا ہے کہ یہ پلاسٹک جو ہے نا یہ پھٹ گئی ہے یعنی کسی قسم کی یہ نہیں نکلی پلاسٹک صحیح نہیں نکلی بعض جو پلاسٹک بیک ہوتے ہیں بڑے زبردست ہوتے ہیں وہ انڈ تک چلتے رہتے ہیں تو اس کے اندر لیکن جو ہے نا وہ پلاسٹک بیک تو پھٹ گئے ہیں لیکن ٹماٹر کی گروت بڑی بہترین ہے یعنی ایک پودے کو کافی ساری ٹماٹر لگے ہوئے ہیں اور یہ چیک کیجئے گا ماشاءاللہ زبردست قسم کے ایک پودے کو پھل لگا ہوئے ہیں یعنی ایک ایک پودے کو تقریباً پچاس سے زیادہ فروٹ لگا ہوئے ہیں تو بڑی کمال اس کی گروت ہے یہ دیکھیں ٹریلسیز جو ہے نا میں نے جو ہے نا وہ سٹیک کے ساتھ اس کو سہارا دیا ہوئے ہیں تو لازمی ہوتا ہے کیونکہ جو ہے نا پھل گر جاتا ہے بعض نا تو وہ خراب ہو جاتے ہیں اور یہاں پہ یہ تقریباً سات فٹ تک اس کی ہائٹ چلے گی ہوئی ہے اور انتہا کا اس کو پھل لگا ہوئے ہیں تو یہ پرپل کر کے چلی ٹماٹر اس کے اندر میں نے وارٹنگ سسٹم بنائیا ہوئے ہیں وارٹنگ سسٹم جو ہے بڑا ضروری ہوتا ہے بعض ٹائم نا یہ دیکھیں پانی ڈالنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ساری کے ساری جگہ ابھی نمدار ہے یعنی اس کو نمی ہے تو پانی ڈال دیتے ہیں تو پودے کو ہلکا ہلکا پانی ملتا رہتا ہے اور اس کی گروت میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تو صرف کمپوسٹ اور مٹی کا میں نے استعمال کیا ہے سارے کے سارے ٹماٹروں کے اندر اس کے علاوہ میں نے کوئی اور چیز استعمال نہیں کی ہوئی اس کے کیمیکل اور سپری کے بغیر اس کی ساری گروت ہے تو آپ لوگ بھی یاد رکھئے گا اس کے بغیر بھی آپ سبزیاں کو آ سکتے ہیں ہمارے ذہن میں ایک بات فٹ ہو گئی ہے کہ ہم نے جب کیمیکل ڈالنا تو پھر ہمارے ٹماٹر یا ہماری سبزیاں ہونی اس کے علاوہ نہیں ہونی لیکن اس کے بغیر اس کی بڑی کمال گروت ہے بعض ٹماٹروں کو تھوڑا تھو اس کے لیے آپ دیسی قسم کے جو ہے نا جیسے یہاں پہ تھوڑا سا ٹماٹر کو مسئلہ تھا کہ اس کے نیچے والا جو حصہ ہے نا وہ تھوڑا سا گلنے لگ جاتا ہے یعنی کیلشیم کی ہمیں ہو جاتی ہے تو کیلشیم کی ہمیں دور کرنے کے میں اس کو چاک ڈال دیا اس طرح کی کام آپ کر سکتے ہیں ابھی نیکس میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھئے گا یہ ٹماٹر کا ایک ڈیفرنٹ تھوڑا سا برائیٹی اس کی ڈیفرنٹ ہے اور یہاں پہ دیکھیں کیا سائز ہے یہ تماغروں کا بہترین یہ دیکھیں یہ تھا ہلکی ایلکی اس کی جائے گیٹیس کے خراب ہوتی یہ ہو پر بالا اسکو میں نے چاک ڈالا تھا یہ سکین بھی اس کے anyways اسکے ٹھیک ہو گیاعہ آگے بھی ایک پہدہ ہے اس کی اسکن کا ایسی یہ��을Meسولہ ہے یہ دیکھیں ٹھیک گول والا ہے اور اسکو بھی ٹھیک ہو گیا ہے یہ پہدہ گول والا ہے اور یہ پہدہ متبار جو ہاں ہں میکس آپ شکتے ہیں بھی کام کام کر سکتے ہیں آپ اس کے بعد یہ دیکھئے گا یہ چیری ٹوارٹا ہے کچھ ییلو کلر کی ہیں کچھ ریڈ کلر کی ہیں اور ان کو بھی اپنے پھال چیک کرنے فروڈ چیک کرنے کتنا لگا ہوئے اور ان کی ہائٹ بھی جو ہے وہ تقریبا کہہ سکتے ہیں کہ چھ فٹ تک اس کی ہائٹ پہنچ کی ہوئی ہے اور انلیمٹیڈ اس کو پھال لگا ہوئے ماشاءاللہ زبردست کوئی کیمیکل بار بار بتا رہا ہوں کوئی کیمیکل کا استعمال نہیں کیا ہوا اچھے یہ والے بھی ییلو ٹومٹر ہیں تو بڑی بہترین اس کی گروہت ہو رہی ہے لیکن یہ کنٹینر کا تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے کنٹینر میں نے چھوٹا لکھا تھا اس لئے اس کو اتنا پھال نہیں لگا جتنا لگنا چاہیے تھا تو کنٹینر افیکٹ کرتا ہے ناظرین کنٹینر کا سائز بڑا ہوگا تو پھال زیادہ لگتا ہے کنٹینر کا سائز چھوٹا ہو تو دیفنیلی پھال پر اثر ہوتا ہے لیکن اس کو پھر بھی کافی سارا پھال لگا ہوئے یلو کلو کے ٹماتر ہیں بڑی بہترین اس کی گروہت ہو رہی ہے لکری کی ٹوپنیاں منعا کے اس کے اندر یہ دیکھیں میں نے ٹماتر لگائے ہوئے اس کی کمپنی نے کلیم کیا تھا کہ اس کو جو ہے نا ایک ٹماتر کے پودے کو تیس کلو ٹماتر لگیں گے جو انہوں نے سائز بتایا تھا وہ ٹماتر کا سائز تو نہیں ہے یہ تو چیری ٹماتر نکل آئے ہیں لیکن تیس تو نہیں لیکن کم سے کم دس کلو کے قریب بسکو ٹماتر لازمی لگے ہوئے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کلک کر لیں تاکہ ہر لیٹس اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتے رہے اور اس طرح کی بہت ساری انفرومیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچتے رہے اپنا اور اپنے چینل کا بہت سارا کیا رکھے گا اللہ حافظ